جتنا سامان ہے وہ بہت ہے اللہ نے ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں دیا ہے حقیقت ہے ہمارے گناہوں کے باوجود مال میں محلد ہمیں کمی نہیں کیا تم میں سے کتنے ہیں ایسے جو رات کو بھوکے سوتے ہیں کون ہے جو ننگا بھونتا ہے جس کے پاس کپڑے نہ ہو جس کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہو سب خوشحال ہے سب خوشحال ہے لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں میرے عزیزوں جہاں آج بھی خوشحالی نام کی کوئی چیز نہیں آئی میں کہتا ہوں ان تک پہنچو احساس احساس تمہارے اندر رہے ہیں اور اللہ رب العزت اس ہاتھ کو پسند کرتا ہے جو بنی آدم کی اعانت کے لئے اٹھتا ہے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تمہاری مدد میں رہے گا تو ایک نظام ہونا چاہیے حضور حجت الاسلام نے آلہ حضرت کے بڑے شہزاد ہے ایک نظام پیش کیا تھا آج سے تقریباً سو سال پہلے انہوں نے ایک نظام پیش کیا تھا ہر علاقے میں بیت المال کا سسٹم ہو یا ایک چھوٹی بینک بنائی جائے بنا سودی بغیر انٹریسٹ کے مسلمان اپنے تھوڑی تھوڑی رقم اس میں جمع کرتے رہے اور پورے محلے کا سروے کیا جائے کون لوگ ایسے ہیں جن کی ہاں ضرورت ہے غربت ہے ان لوگوں کی اعانت کی جائے اور بھیق مانگنے سے اپنی قوم کو بچایا جائے ہم تو مزے سے مسجد کے باہر بھیق خیرات کر کے چلے جاتے ہیں کب تک بھیق دیتے رہو گے کب تک ان کو بھکاری بنائے رکھو گے یہ برکہ پوش خواتین آتی ہیں میں نہیں جانتا کہ سب کس طرح کی ہیں لیکن کبھی کبھار درد ہوتا ہے میری بہن وہاں کھڑی ہے ہماری ماں وہاں کھڑی ہے امت کی غیور بیٹیاں اگر برکے میں آ کر ہاتھ پھیلا رہی ہیں تو کیا یہ آر کی بات نہیں ہے ہمارے لیے کیا یہ ہمارے لیے احساس کی بات نہیں ہے پتہ کرو یہ تنظیمیں کس لیے یہ کن گھروں سے آتی ہیں ان گھروں تک پہنچو اور ان سے کہو آئندہ بھیق نہ مانگو ہم تمہارا گھر چلاتے ہیں الحمدللہ ہم نے ممبئی کی سرزمین پر کچھ نوجوانوں کو کڑا کیا تھا آج بھی وہ کئی بیواؤں کے گھر چلا رہے ہیں الحمدللہ اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ تم بھیق نہیں مانگو گی جب تک ضرورت ہو تمہارے گھر کا راشن پہنچ جایا کرے گا لیکن بھیق نہ مانگو یہ ہمارے لیے آر ہے ہمارے لیے آر کی بات ہے عزیزہ نگرہ میں رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ احساس کے لیے آیا ہے احساس آپ جب بھی اپنے گھر کے اندر کوئی بھی چیز کھائیں پیئیں پہنیں ہر چیز میں ان لوگوں کا حصہ رکھیں چاہے وہ ابھی فیلحال ملے یا نہ ملے آپ کہیں کہ ہمارے محلم ہے تو کوئی غریب آئی نہیں انہیں عالم کی بات کرتا ہے تم مشرق میں ہو اور میرے نبی کا غلام مغرب میں تکلیف میں ہو تو تمہارے اندر بھی احساس ہونا چاہیے میرے آقا کا فرمان ہے تمہارے پاؤں میں تمہارے تلوے میں اگر کانٹا بھی چھو جائے حضور فرماتے ہیں اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے جو رسول اپنے امتیوں کے کانٹے کے چبنے کے درد کا احساس رکھتے ہو آج امت ایسی کیسی بے حصہ ہو گئی ہے کون کن حالتوں میں ہے آج کچھ نہیں کہا جاتا میں آج بولا کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کروں گا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بھی رمضان کی عید آتی ہے کبھی ہم یمن کو یاد کرتے ہیں عراق کو یاد کرتے ہیں شام کو یاد کرتے ہیں فلسطین کو یاد کرتے ہیں ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی میرے عزیزوں ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی ہے پچھلے سال بھی میں نے ایک ہمارے ڈرائیور ہیں عراق میں ہیں انہوں نے ایک ویڈیو وہاں سے بھیجی تھی ایک بچی جو ہر سال عید کے موقع پر اس کا معمول ہے یہ ہمارے صاحب جو ساتھی ہیں وہ کہنے لگے میں تم کو ویڈیو بنا کر بھیجتا ہوں یہاں پر ابھی یہ معاملہ کئی گھروں کے ساتھ چل رہا ہے کہا کیا ہے کہا بچیاں گھر سے نکلتی ہیں عید کے دن نہ وہ کپڑے پہنتی ہیں نہ عید بلکہ سیدھے قبرستان میں اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھتی ہیں صبح سے شام ہوتی ہیں وہ بھکارتی رہتی ہیں کہ بابا جان ہمیں کوئی کپڑے آج نہیں پہنائے گا تم جا چکے ہو یہ وہ جوان لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کی بات کرنا ہوں ایک پورا کا پورا میتان قبرستان ہے چند سالوں پہلے جہاں بچے کھیلتے تھے بلوال آج وہ میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے وہاں بچیاں پکارتی رہتی ہیں عید کے دن دل پسید جاتا ہے کلیجہ موقعاتا ہے ہم کس انداز سے آج امت کی خیر کا ہی کی بات کرتے ہیں درد کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رات رات ہم غریبوں کے لئے رویا کرتے تھے آج ان کی امت کے درد کا احساس ہم کیوں نہیں کرتے میرے عزیزو اپنے جینے میں اپنے کھانے پینے میں ان لوگوں کا احساس رکھو اچھا پہنو اللہ نے اگر دیا ہے اچھا پہنو اچھا کھاؤ میں اس کا مخالف نہیں اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھے سے رہو لیکن اللہ نے جو تمہیں ماز دیا اس میں ان کا احساس رکھو اللہ راضی ہو جائے میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے اور تم نے زندگی بھرا کر ان کا احساس ہی نہیں کیا تو حضور کی بھارگاہ میں قیامت کی دن جواب دینا ہوگا جب حضور تمہیں پکڑ کر پوچھے قیامت کے دن تو تو اپنے گھر میں عیش کے روٹیاں ہو رہا تھا میرے محبوب یمن اور شام کی بچیاں مردہ کھا رہی تھیں وہ چمڑے کھانے پر مجھوئے تھے میرے عزیزو آج ہمارے جتنی استطاعت ہیں ہم ان کی مدد کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے ہو سکتا ہے میں یہ اس کا اظہار آپ کے سامنے نہیں کر رہا لیکن الحمدللہ جو استطاعت ہوتی ہے ہم اپنی جانب سے کرتے ہیں لیکن میں امت کو آج یہ میسے دیتا ہوں کاش اگر سب اس بات پر جمع ہو جائیں ہماری خوشی اسی بات پر ہے جس بات پر مدینہ کے تاجدار خوش ہو جائیں ہماری خوشی اس بات پر نہیں کہ گھر میں مرگا بن گیا بکرا بن گیا ہماری خوشی اس بات پر ہے کہ آمنہ کا لال مسکرادیہ یہ میری خوشی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس بات پر ہے جمعیل امین بھی جانتے تھے نبی اگر کسی بات پر خوش ہوتے تھے تو ان کی امت کی بات پر خوش ہوتے تھے حضور کو اگر کوئی راضی کرنا چاہتا کس بات پر راضی کرتے والے حضور کو اگر کوئی کہتا کہ ہم عبادت کریں گے فلان کریں گے ان باتوں پر نہیں حضور کو اگر کوئی راضی کرنا چاہتا حضور کو اس قدر احساس تھا اپنی امت کا اللہ کریم ہم سب کو ان غربہ و مساکین کی خیر خواہی کرنے اور ان کی اعانت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا آج تیرے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہوں تو نے ہمیں آزادی کی زندگی دی ہماری حیثیت سے زیادہ تو ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے کوئی ایسی نعمت نہیں جو آج ہم رمضان میں نہیں دیکھ رہے ساری چیزیں بلکہ ہمارے دسترخان بچ جایا کرتے ہمارے دسترخانوں پر ہمارے کھانے سے زیادہ نعمتیں آ جاتی ہیں حلال عالمین تیرے دربار میں میں التجا کرتا ہوں ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کے گھروں میں دو وقت کی روٹیاں نہیں اور کچھ تو وہ ہے جو اس ماہ مبارکہ میں بھی جیل کی سلاخوں میں ہیں ان کا رمضان کیسے جائے گا ان کی افطاریاں ان کی سہرییاں اے قادر مطلق جو بے خصور تیرے حبیب کی امت مقید ہے ان کو آزادی عطا کرتے ان کے حلق کو نرم فرما دے مولا تیرے دربار میں میں ہاتھ پھیلاتا ہوں ان بچیوں کو جو یتیم ہو چکی ہیں ان بیوہ ان کو مولا ان خواتین کو جو بیوہ ہو چکی ہیں ان کا تو مسبب الاسباب ہے مولا ہم سب کو ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے ہمارے دل میں احساس پیدا فرما دے اے کریم خدا تو نے ہمیں جو مال دیا جس پر ہم نے اب تک عیش کیا ہے اے کریم خدا ہمارے مال کو تیرے راہ میں خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما ارحم الراحمین کل قیامت کے دن تو ہم پر غزب نہ فرما ہم پر ناراض کی نہ فرما ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے آج تیرے دربار میں معافی طلب کرتے مولا ہم سب کو تو معاف فرما دے